موسیقی 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 جس کے سامنے جی بلوک اور ایچ بلوک کو کروس کرتے ہوئے اب آگے آتے ہیں تو تھوڑا سا کچھا رستہ مزید ہے جہاں پہ سسائیٹین اپنا فیوچر میں ڈیویلپنٹ بھی کرنی ہے لیکن وہاں پہ کچھا رستہ موجود ہے اس کو ایکسس کرتے ہوئے ڈریکٹلی آپ بریج کی طرف آ جاتے ہیں جو انٹرنس بریج ہے اور اس بریج کو کروس کرنے کے بعد آپ اس روڈ پہ آ جاتے ہیں یہ بیسیکلی میں کپٹل سمارٹریڈی سے چکری روڈ کی طرف جا رہا ہوں یعنی کہ ایکسٹ لے رہا ہوں تو آپ کو رستہ دکھانے کا مقصد یہ ہے جنہیں میمبرز کو بھی ریسنلی ایکسٹی بلوک میں آنے ملے تنہوں میں پوزیشن ملے گا ایکسٹی بلوک کا تو اس پوزیشن کی ویسے ایکسٹی بلوک کے جو میمبرز ہوں گے ان کو جو بھی بینیفٹ ہوگا اگلے چار سے چھے مہینے میں ایکسس کا اس ایکسس کے حوالے سے ایکسٹی بلوک کے میمبرز کی بارے میں سب سے بڑی شکایت یہی ہوتی تھی کہ ہمارے جو ایکسس ہے روڈ ہے جو کمپلیٹ نہیں ہے ایکسس کمپلیٹ نہیں ہے سائٹ اور پوزیشن بھی لیتے ہیں پہلے پاس پوزیشن ملتا نہیں ہے اگر ایکسٹی بلوک بی کے میمبرز کو پوزیشن مل رہا تھا تو ان کے پاس جانے کے لیے کوئی ایکسس موجود نہیں تھی تو ابھی ان کے پاس پرابر ایکسس موجود ہے موٹر ویسے گر آپ جانا چاہیں جو میں ایکسپریڈ ویڈیو بنا چکا ہوں پہلے اور آپ کو اس میں ایڈیا ہو گیا ہوگا کہ ایکسٹی بلوک تک اگر آپ موٹر ویسے آتے ہیں تو کتنا ٹائم لگتا ہے اور ایکسٹی بلوک سے کرا چکری روڈ کی طرف جاتے ہیں تو آپ کو کتنا ٹائم ریکوائیڈ ہوتا ہے ہارلی پانس سے چھے منٹ کا ٹائم ریکوائیڈ ہے میں آگے جا کے میپ پر تمام ڈسٹنس جو گا ایکسٹی بلوک سے وہ کمپیر بھی کر دوں گا کہ اگر ایکسٹی بلوک سے چکری روڈ پہ جاتے ہیں آورسیز پرائیم کی گیٹ تک تب کتنا ٹائم ریکوائیڈ ہوتا ہے یا کتنا ڈسٹنس ریکوائیڈ ہوتا ہے اور اس کے علاوہ اگر اگر ایکسٹی بلوک سے ہر اب جاتے ہیں چار سو فٹ روڈ پہ تو اس کو کتنا ٹائم یا ڈسٹنس ریکوائیڈ ہوتا ہے دونے چیزیں ایکسپریئن کر دوں گا تو اوورال ان جنرل میمبرز کے لیے اچھی بات یہ ہے کہ ابھی سوسائٹی کی طرف سے پروپرلی زمین پر ہر ایک چیز موجود ہے یعنی کہ ہنٹر پرسنٹ صحیح حالت میں لیکن اٹلیس چیزیں زمین پر اگزست کرتی ہیں عام طور پر سوسائٹی میں کامن فنومنہ ہے ہم بھی ریل ایسٹر کی مارکٹ میں کام کر رہے ہیں تو ہمیں پتا ہے کہ عام طور پر سوسائٹی فائلیں بیچتی ہے اور فائلیں بیچنے کے بعد پھر آگے سوچ دیں کہ development کرنا ہے یا نہیں کرنا یا تھوڑی بہت development کر کے ایسا فیس بنا دیتے ہیں کہ ہر بندے کو لگتا ہے بہت زیادہ development یہاں پہ ہوگی فیوچر میں لیکن ایسے پانچ پانچ سال میں آپ ایک بھی سوسائٹی کمپیریزن میں نکال لیں لینڈ کی مقابلے میں جس نے browning کی ہو لینڈ جس نے زیادہ پریکیور کی ہو تو آپ کو سب سے بڑا نام جاؤ ہو capital سمارٹی کا ہی نظر آتا ہے اس کی وجہ یہ capital سمارٹی نے day one سے اس چیز کو مدنے نظر رکھا تھا کہ ہم نے اتنی product sell کرنی ہے جتنی ہمارے پاس لینڈ مجود ہے حالانکہ مارکریٹ میں اس دور کے لحاظ سے 3 times زیادہ rate پر product sell کیا گیا تھا members نے پھر بھی buy کیا overseas member نے buy کیا اس کے علاوہ local پاکستانیوں نے buy کیا کیونکہ ایک trust تھا کہ ایک بڑی کمپنی جس کا نام پاکستان میں 75 years ایک history ہے construction کے point of view سے اس کمپنی کی جو ایک اپنا ذاتی product ہے وہ develop کر رہے ہیں اس کو launch کیا انہوں نے زیادہ سی بات ہے کہ وہ اس کام کو properly منتقی انجام تک پنچھائیں گے اب میں جیسے کچھ رہے سے پہ سٹارٹ ہوں تو آپ کو left side right side machinery move کرتی ہو نظر آگے کام کرتی ہو نظر آ رہے ہوگی یہ site ہیں جو ہے یہ بہت مشکل train کی بات کر رہا ہوں یہ ایسا نہیں ہے کہ بالکل level زمین تھی جس لاہور میں تھی لاہور میں زمین level تھی جتنی land پر کیور ہوئی ہے تمام land پر روڈ کی cutting آپ کو ملتی ہے آپ properly site پر جا کے 40-45 منٹ گاڑی میں گھوم سکتے ہیں یہ لاہور میں بات کر رہا ہوں capital smarterty کی زمین جو تھی وہ طوری difficult تھی آپ کو یہ پوری وہ site پر cutting ہوتی ہو نظر آ رہی ہوگی یہ سارا پہاڑی علاقہ تھا مٹی کی پہاڑی ہونے علاقہ تو اس خودار سے بات ہے cut کر کے جہاں پر depression ہوتی ہے وہاں filling کی جاتی ہے پھر تو compact کیا جاتا ہے تو ایک time required ہوتا ہے ماں سے بات ہے capital smarterty کے اس تک overseas east block کے جہاں پر زمینیں لیول تھی better late than never کچھ نہ ہونے سے کچھ بہتر ہے لیکن site پر ہر وقت کوئی ایکٹیویٹی تو ہوتی رہتی ہے ایسا کبھی feel نہیں ہوا کہ project کی management نے project کو abandon کر دیا یعنی کہ project کو بالکل سائیڈ لائن کر دیا ہے نیا project جب لاہور کا launch ہوا تھا تو شروع میں لوگ کہتے تھے لاہور سمارٹی کے اندر ساری مشینریز لامباد سے نکال کر لے گئے ہیں یہاں سے جیتنا product بیچنا تھا بیچ لیا ہے لاہور کے launch کرنے کے بعد ہی capital smarterty نے اس کے بعد اپنا bridge کھول رہا ہے اس کے لابے اپنے تین ایکسس روڈ پر بریجز بنائے ہیں انٹرچنج کھول رہا ہے تین بریجز بنائے ہیں گولف کورس کے نائن ہولز کمپلیٹ کی ہیں around 750 کے آسکواز بلاز کمپلیٹ کی ہیں site پر تین مساجد کی construction ہوئی ہے ایک سکولی construction ہوئی ہے اس کے لابے site پر دس کنال کا ایک پروپلازہ بن رہا ہے ایک چوبیس کنال کی بیلڈنگ بن رہی ہے جس کو ہارمی ہائٹس کے نام سے کھا جاتا ہے جو بلوک ڈی کے سامنے بن رہی ہے تو اس طرح site پر development ہی تو بہت زیادہ ہوئی ہے ریسنٹ ڈیز میں لہور کی ویسے اسلامباد کو abandon بلکل نہیں کیا ایک proper due process کے تیت جتنا اسلامباد کو اپنی جگہ پر develop کرنا تھا اس طرح لہور کو بھی کیا اب میں google earth location پر اس سارے map کی coverage آپ کو دکھا رہتا ہوں تاکہ آپ کو ایک جنرل اچھا ایڈیا مل سکے اس طرح میں سنگل میں capital smart d کا master plan دیکھتے ہیں master plan میں جو آج کی ویڈیو وہ اس point کے حوالے سے ہے یا اگر آپ اس point پر golf course کے ساتھ سے enter ہونا چاہیں towards checkery road تو آپ کو کتنا time لگتا ہے اور پلس اس point سے آگے اپنے انٹرچن کی طرف جانا ہے m2 motorway پر تو آج کی date میں کتنا distance لگتا ہے time لگتا ہے future میں جا کے جب site کا اپنا انٹرچن complete ہو جائے گا road complete ہو جائے گا تو تب کتنا time اور distance لگتا ہے میں آپ کو اس ویڈیو میں وہ explain کر دوں گا اگر آپ 400 foot road سے آ رہے ہیں towards executive log تو آپ کو کتنا time required ہوتا ہے کتنا distance required ہوتا ہے تو اس distance و time کے مطابق آپ کو چکری road کا بھی idea ہو جائے کہ چکری road کتنا دور ہے اور آپ کو overall in general اچھا idea مل جائے گا let's see بہلے میں میں آپ کو تھوڑا سا light کرتا ہوں تاکہ in general میں بتا سکوں گے رستہ کونسا بھی آج کی date میں جو رستہ open ہے وہ رستہ access point کونسا بنتا ہے یہ آپ کا capital smart d پرم 2 temporary access ہے اس point تک آتے ہیں اس temporary access کی visualization آپ دیکھ سکتے ہیں ادھر سے آپ آکے اس road کو استعمال کرتے ہوئے اس road کو استعمال کرتے ہوئے آپ doctor and cleave میں آتے ہیں اور doctor and cleave سے آکے یہ رستہ آپ کا lead کرتا ہے 400 foot road پہ اس point of distance بنتا ہے آپ کا 1.69 km کا آپ کا چھے رستے کو استعمال کرتے ہوئے آتے ہیں بعد میں میں دوسرا بھی calculate کر دوں گا تاکہ ان members کو in general ایک اچھی understanding مل سکے کہ آپ کو executive block یہاں تک رستہ کتنا استعمال کرنا پڑتے ہیں اب اگر total رستہ بنتا ہے that is 3.50 km کا رستہ بنتا ہے اگر آپ executive block سے آ رہے ہیں یہ میں master plan کے accurately مطابق نہیں بنایا کیونکہ master plan accurately کے مطابق آپ کا 400 foot road ہے ابھی interchange یہاں سے ہوتر رہی ہے interchange point یہاں بنتا ہے interchange یہاں سے ہوتر رہی ہے اور اس interchange point سے اگر آپ دیکھتے ہیں کیونکہ society نے ابھی صرف کچھا رستہ open کیا interchange پہ properly جو carpeted road ہے وہ launch نہیں کیا وہ نہیں بنایا گیا اس point سے آگے اس side نے یہاں تک connect کرنے تو آپ کو اس point تک 3.57 km کا distance بنتا ہے اگر آپ آج کی date میں یہ رستہ بنا ہوا ہے اس کو استعمال کرتے ہیں تو اب 400 foot road کا دیکھ لیتے ہیں اگر آپ 400 foot road سے direct آتے ہیں capital smartity کی executive block کی side پہ تو آپ کو کتنا distance required that is around 4.14 km تقریبا equalی بنتا ہے ایک طرف پہنے چار بنتا ہے ایک طرف چار بنتا ہے تو not a big deal at all یہ master plan پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی آگے draw کرتے ہیں چکری road سے اگر آپ آ رہے ہیں executive block bridge تک cross کرتے ہیں اس کو یہ میں use کر رہا ہوں جو master plan پہ road بنا ہوا ہے اس کے بعد جو google earth پہ road ہے میں وہ بھی draw کر دوں گا تو اس point تک آپ کو رستہ بنتا ہے 2.29 km چکری road آپ کو نزدیک پڑتا ہے capital سمارٹیٹ کا انٹرچن جو آپ دور پڑتا ہے m2 motorway پہ چکری road کا distance 6 6 6 km بنتا ہے تو ایک سائیڈ سوا 2 km اور ایک سائیڈ سے پہنے 4 km یا 4 km کا distance تو یہ total ہو گیا چکری road سے یہاں تک distance اب دیکھتے ہیں کہ یہ انٹرچن کا point جو ہے اس پہ وہ properly recently کچھ ہفتے پہلے کام start ہو ہے تو یہ چیز جو ہے گوگل اپ ڈیٹ ہو گئی ہے اور اس bridge کو بنے ہوئے تقریبا یہاں پہ چار سے پانچ مہینے گزر چکی ہیں بلکہ زیادہ ہی گزر چکی ہوں گے اس bridge آپ اس طرح جاتے ہیں block edge کی طرف block edge سے آپ چکی روڈ کی طرف جاتے ہیں تو distance تقریبا سوا دو سے ڈھائی بن جاتا ہے 2.54 کلومیٹر کا پہلے 2.24 تھا تو یہ overall distance بنتا ہے اس road کا جس میں نے کسی ویڈیو شیئر کی ہے یہ overall capital similarity distance ہے accurate distance اس کو چاہیے تو itself بندہ اپنے گھر پہ گوگل earth location پہ itself میرے ریمنٹ بھی کر سکتا ہے اگر آپ capital similarity or lahore similarity booking کے خدا خدا حافظ